بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک میں عام طور پر پوچھے جانے والے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ روزے کی حالت میں اگر موہ میں سے خون نکلنا شروع ہو جائے یا مسواق کی ہے اور موہ سے دانتوں میں سے خون نکلنا شروع ہو گیا تو کیا یہ خون نکلنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ دانتوں میں سے صرف خون نکلنے سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر وہ خون حلق کے اندر چلا گیا حلق کے اندر چلا گیا اور حلق کے اندر چلے جانے کی وجہ سے اب روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اس میں بھی ایک شرط یہ ہے کہ اگر خون اور تھوک یہ دونوں برابر ہوئے تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر خون زیادہ ہے اور تھوک کم ہے اور خون کا ذائقہ موں میں محسوس ہوا ہے اور خون اندر حلق کے چلا گیا تو پھر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اگر خون کم ہے اور تھوک زیادہ ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا اس کو وہ آپ ایک مرتبہ تھوک کے دیکھ لے بندہ یا پھر اگر خون زیادہ ہوگا تو ظاہری سی بات ہے کہ اس کا ذائقہ موں میں محسوس ہوگا تو اگر خون زیادہ ہے تو پھر تو روزہ ٹوٹ گیا اگر حلق کے اندر چلا گیا اگر حلق کے اندر نہ گیا باہری تھوک دیا اس کو تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اگر تھوک زیادہ ہے اور تھوک اور خون دونوں برابر ہیں لیکن نگلا نہیں ہے اس کو حلق کے اندر نہیں لے کر گئے پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹا اگر اس کو تھوک دیا ہے پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹا موسیقی